اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بارش کے موسم میں ملنے والی بے حد خاص اور ہیلت بینیفٹس سے بھرپور کاکوڑے کی سبزی ایک دم چٹپٹی اور لذیذ بننے والی سبزی کاکوڑا کی سبزی ایک بار آپ کھا لیں گے تو آپ کو بہت ہی ذائقے دار لگے گی انشاءاللہ پوری ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا جس سے آپ کی بھی کاکوڑے کی سبزی بہترین بن کر تیار ہوگی تو میں نے یہاں بنانے کے لیے آدھا کلو کنکوڑا لے لیا ہے ہندی میں اسے کنکوڑا یا کیکوڑا کہتے ہیں اور انگلیش میں اسے سپائنی گاڑ یا کئی لوگ اسے سویٹ کریلا کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اسے استعمال کرنے سے پہلے چار سے پانچ بار کو دھو لیجئے گا کیونکہ اس میں یہ نکلے ہوتے ہیں سپائنز تو اس میں مٹی بھنسی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بھگا دیجئے گا پانی میں چار سے پانچ بار پر دھو لیجئے گا دھونے کے بعد ایک سٹینر میں رکھ لیجئے گا پانی جب اس کا ڈرین ہو جائے تو پھر اس کو نکال لیجئے گا سکھے برطن میں کنکوڑا کے بہت ہیلپ بینیفٹس ہیں کیونکہ ان میں زیادہ اماؤن میں آئرن اور پروٹین ہوتا ہے ساتھ ہی میں یہ لوگ ایلری سے بھرپور ہوتے ہیں تو وزن کم کرنے میں بہت ہیلپ فول ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہارٹ سے جڑی بیماریوں جیسے ہائی بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز میں اسکین ریلیٹیڈ پرولمز میں آنکھوں کی روشنی تیز کرنے میں زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں تو آپ اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریے گا اور ان کو کٹنے کے لیے اس طرح سے پہلے ادھر سے ہم کٹ لیں گے اور پھر ادھر سے کٹ لیں گے اس طرح سے رکھ کے کٹیں گے جب بھی لیجئے گا ان کو ہرے لیجئے گا پی لے نہ ہو اور سائز ان کا بڑا نہ ہو چھوٹے سائز میں ہو کیونکہ جب سائز بڑا ہوتا ہے پیلے کلر کے ہوتے ہیں تو یہ بیا جو ہے ان کے بیج پیلے پیلے کلر کے ہوتے ہیں تو یہ فائدے مند نہیں ہوتے ہیں ان کو نکال لیجئے گا کٹنے میں جو ہرے ہو وہ کٹیے گا اور پیلے اگر نکل رہے ہو اندر کا بیج بڑا بڑا نکل رہا ہو تو وہ نکال دیجئے گا تو سارے پیس ہم اس طرح سے کٹ لیں گے تو سارے کی گوڑے ہم نے اس طرح سے کٹ لیے ہیں تو ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں ادھر میں نے پین لے لیا ہے پین میں ہم ڈالیں گے چار سے پانسٹیبل اسپون اوائل میں مسٹرڈوائل لے رہی ہوں پریفائن اوائل لے سکتے ہیں تھوڑا ہیٹ ہونے دیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہنگ ہنگ ڈالنے سے اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں گوڑا اس کو ڈال کے فرائے کریں گے تین سے چار منٹ ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے یہ اسٹیپ بہت ضروری ہوتا ہے اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے تو اس کی میں اب لیٹ ہٹا لوں گی تین منٹ کے لیے میں نے اس کو فرائے کیا تھا اور ایک منٹ کے لیے میں نے اس میں لیٹ لگا دی تھی اور اچھے سے اس کو گلانا تھا اب یہ 50% کا گوڑا جو ہے خک ہو چکا ہے اور باقی جو ہے وہ بعد میں مسالوں میں خک ہو جائے گا اب ہم اس کو نکال لیں گے وہی پین میں نے لے لیا ہے اور تیل مجھے تھوڑا سا کم لگا تو میں نے پھر سے تیل ڈال دیا ہے اگر آپ کو تیل کم لگے تو تیل اور لے لیجئے گا نہیں زیادہ سے زیادہ پین میں رہنے دیجئے گا تیل اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون رائی دانا اس کو تھوڑا سا تڑکنے دیں گے اور اب ڈال دیں گے ہم اس میں ایک ٹی سپون یہ سفیز زیرا اب ڈال دیں گے ہم اس میں ایک ٹی سپون یہ سابود دھنیا تھا تو اس کو ہم نے دردرہ کر لیا ہے اس کا ارومہ بہت اچھا آتا ہے یہ ضرور سے ڈال دیں گے اور اب ڈال دیں گے ہم اس میں یہ درمیانے سائز کا پیاز جو آملیٹ کٹ ہم نے کٹ لیا ہے اس کو تھوڑا سا پرائی ہونے دیں گے کیونکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور اس میں ڈال دیں گے ہم یہ ایک ٹی سپون ادرک اور لہسون کا پیشت یہ اس میں شامل کر دیں گے اور یہ ڈال دیں گے ہم اس میں ایک ٹی سپون یہ ہے دردرہ سونک اس کو ہم نے دردرہ کر لیا تھا جار میں ڈال کے یہ اس میں ڈال دیں گے اس کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے اس کو بھی ضرور سے اس میں آٹ کریے گا اور اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ درمیانے سائز کا تھا ٹھا ٹماتر یہ میں نے کٹ لیا ہے اور اور سبھی چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے خیال رہے ہیں جب ہم اچھے طریقے سے بھونتے ہیں تب ہی اس کا ارومہ اچھے سے آتا ہے بہت اچھا اس کا فٹیسٹ آتا ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے ٹماتروں کو ڈال کے سارے مسالے ہم نے تھوڑا سا بھون لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ ایک ٹی سپون نمک اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کشمیری لال میچ پوڑر اور یہ ہاف ٹی سپون ہے ہلدی پوڑر اور یہ ہے ایک ٹی سپون دھنیا پوڑر ان سب مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے اور اچھے سے بھونیں گے اور سارے مسالے ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم پانی تقریب ان آدھا کپ کے قریب تک کہ ٹماتر سارے مسالے اچھے سے بھون جائیں پانچ سے چھے مینٹ کے لیے ہم اس میں لیڈ لگائیں گے اور اس کو پانچ سے چھے مینٹ تک پکنے دیں گے لو ٹو میڈیم آج پہ اور بیچ بیچ میں اس کو چیک کرتے رہیے گا اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہے تو تھوڑا سا اور ڈال لیجئے گا تاکہ یہ نیچے سے جلنے نہ پائیں تو اب لیٹ کو ہم ہٹا لیں گے تیل ہمارا سرپس پہ آ گیا ہے اور مسالے بھون گئے ہیں اب ہم ڈال دیں گے اس میں ککوڑا کی سبزی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور یہ ہاف ٹی سپون بھونہ زیرا پاورڈر اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم آمچور پاورڈر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے دو ٹیبل سپون پانی اور اس میں لگا دیں گے لیڈ تین سے چار منٹ اس کو پکنے دیں گے لوٹو میڈیم آج پہ اب ہم لیڈ کو ہٹا لیں گے تو یہ دیکھئے بہت بہترین کاکوڑے کی سبزی یہ بن کے تیار ہوئی ہے تیل بھی ہمارا شرفیس پہ آ گیا ہے سبزی اچھی بھون گئی ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ بیس سے کٹی ہوئی ہاری مرچ اور اس میں تھوڑا سا حرہ دھنیا خوشبو کے لیے بہت اچھا اس کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے جب حرہ دھنیا ہم کٹ کے ڈالتے ہیں فلیم کو ہم آف کر دیں گے کاکوڑے کی سبزی کو گرمہ گرم سرو کر لیتے ہیں آپ روٹیوں سے کھائیے چپاتی سے کھائیے کسی بھی چیز سے کھائیے یہ بہت اچھی لگتی ہے موسمی سبزی ہے یہ موسم میں ہی ملتی ہے آپ بنا کے کھائیے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے گرمہ گرم سرو کریے گا اور جہاں دو روٹی کھانا چار روٹی کھا لیں گے انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی آپ بھی اسے بنائیں فیملی اور فرنڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ریسپی کو میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر لیجئے اور بل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا thank you for watching the video اللہ حافظ